حاضر نگرامی میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر لبکشائی کرنا چاہتی ہوں اس کا عظیم عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاورِ حیات کا درخ شندہ آفتاب صبحِ عزل ہے جس کی تجلی سے فیضِ عاب صبحِ عزل ہے جس کی تجلی سے فیضِ عاب شایعہ ہے اس کو سرورے کو نین کا لقب نازہ ہے اس پہ رحمتِ دارہ کا حضاب حاضر نگرامی یہ ان دنوں کی بات ہے جب اقوامِ عالم جہالت و پستی کفر و شرکی تیراؤ تار فضاؤں میں بٹکتی پھر رہی تھی ہر طرف گٹا ٹوپ ہندیرہ تھا تہذیب اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں حیات شرم سے مو چھپالے اخلاق ندامت سے سر جکالے روحِ لذتِ عرفان سے بے بہرا آنکھِ نورِ حیات سے محروب دل جذبہِ عزت سے آری اور کان آوازِ حق سے نامانو سو چکے تھے صرف ٹین سعید روحیں ہی ان اندھیروں سے نجات حاصل کرنے کے لئے بارگاہ رب العزت میں چیخ چیخ کر فریادے کر رہی تھی انہیں بھی دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نظر نہ آتی یکہ یک رب العالمین کی شان بندہ نوازی جوش میں آئی اور مکہ معظمہ سے اس سراج المنیر کا ظہور فرمایا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے نورِ فانو ہدایت کی زیاباری سے انسانیت کے اندھیروں کو انسانی قلب کی ظلمت کو نور میں رکھ دیا جی ہاں یہ وہی سراج المنیر ہے جسے آسمان والے حمدِ مجتبہ اور زمین والے محمد مصطفیٰ کے مبارک نام سے یاد کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہے باپ آپ تابو محتاب سے زیادہ روشن ہے اور انسانی اشت و ہدایت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جائز منہر و منیر کی شوائع جلوہ ریز نہ ہو میرے اور آپ کی پیارا آقا کی شان ایسی تھی کہ علاموں سے بھی محبت فرماتے اور محبت بھی ایسی کہ انہیں کوئی تکلیف نہ دیتے ان کے حصے کا کام ہوتھ کرتے دشمنوں سے صلح رحمی ایسی کہ جو پتھر برساتے ان کے لیے بھی دعا فرماتے بچوں سے پیار فرماتے یتیموں سے شفقت بے سہاروں کو سہارا دیتے حضینِ گرامی حضور صلور کائنات نے ایک ایسا معاشرتی نظام قائم کیا جس میں غریب کو بھی زینے کا حق ملا ایسی اسلامی حکومت کا نظام قائم کیا جو روحِ زمین کے تمام نظاموں سے افضل ٹھہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صیرت و اخلاق کے اعتبار سے وہ منور افتاب ہے جس میں ہر خوبی کی جھل اور ہر حسن کا رنگ شامل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی تفصیلات انسانی قوت سے بیان کرنا بہت بلند ہے جس ذاتِ اکدس کی تعریف و توسی خود خداوند جل جلال فرمائے ایک آجز بندہ اس شاہد و عالم کے حضور حدیعہ پیش کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صیرت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مصور کھینچ وہ نقشہ کے جس میں یہ صفائی ہو مصور کھینچ وہ نقشہ کے جس میں یہ صفائی ہو ادھر ہو حکم محمد ادھر گردن جکائی ہو ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری لیٹس آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں